بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں مہنور سفورٹ کارنر یوٹیوب چینل آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گے چکن اچاری کڑاہی جو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے جو ہمیں چیزیں چاہیے وہ ہیں چار پیاس چاپ چھے ٹماٹروں کی پیسٹ 1 پیکٹ شان اچار گوش مسالہ 1 کپ اویل 1 کپ دہی 2 تیسپون لسند رکھی پیسٹ 2 تیسپون نمک 2 تیسپون لال میچ پاوڈر 1 تیسپون پیسا سکھا دنیا 1 تیسپون زیرا 1 تیسپون حلدی 1 کیجی چکن 2 کپ اپن میں پیارے ہوزنے پیرہ پھر کریں گے پھر اس میں لسند رکھی پیسٹڈ کریں گے اچھی طرح سے میکس کریں گے اس کو دو سے تین منٹ تک اچھی طرح پکا لیں گے اب اس میں چکن اٹ کریں گے اور اچھی طرح سے میکس کریں گے اب ہم چکن کو پانچ سے سات منٹ تک اچھی طرح کوک کریں گے جب تک اس کا کلر چینج نہ ہو جائے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کلر چینج ہو رہا ہے اور اگر آپ نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس مارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور بیل ایکن بھی ضرور پرس کیجئے گا تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹفیکشن ایزیلی مل سکیں پانچ سے سات منٹ بعد ہم اس میں چوب پر آز ایڈ کریں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور تھوڑی دیر تک اس کو کک کریں گے بیڈیوم فلیم پر جب تک اس کا کلر چینج نہ ہو جائے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اچھی طرح کک ہو چکا ہے اب ہم اس میں ٹومیٹو پیسٹ آئٹ کریں گے اور اچھی طرح مکس کریں گے اور پانچ منٹ تک اسے کک کریں گے اب ہم اس میں یوگرٹ یعنی دہی آئٹ کریں گے اور اچھی طرح سے اسے مکس کر لیں گے اور پانچ سے دیس منٹ اسے کک کریں گے اور پانچ سے دیس منٹ اسے کک کریں گے اب ہم اس میں شان اچالکوش مسائلہ ایڈ کریں گے اور اچھی طرح سے پھر سے مکس کر دیں گے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اب ہم اسی پانچ سے دیس منٹ کے لئے سٹیم میں رکھیں گے پانسے دس منٹ کے بعد ہم لٹ کو انکور کریں گے اور اچھی طرح سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اب ہم اپنی اچاری گرین چلیز پرپیر کریں گے اس کے لیے ہمیں چاہیے 3 to 4 ٹی سپون اچار گوش مسالہ 4 to 5 گرین چلیز اور ایک لیمن اب ہم نے یہاں پہ ایک گرین چلیز کو سینٹر سے کٹ کر دیا ہے اور اس کے سیڈز ریموف کر دیا ہے اور اب اپنی شان اچار گوش مسالے میں ہم لیمن سکویز کر رہے ہیں لیمن سکویز کرنے کے بعد اچھی طرح سے ہم اس کو مکس کریں گے اور تھک سا مکسٹر بنا لیں گے اب اس اچاری مکسٹر کو ہم اپنی گرین چلیز میں فل کر لیں گے مکسٹر کو اپنی گرین چلیز میں فل کر رہے ہیں اب ہم نے اپنی ساری گرین چلیز کو مکسٹر سے فل کر لیا ہے اب ہم اسے اپنی کڑاہی پر گارنش کر دیں گے اور ساتھ میں سلائزڈ ادرک بھی گارنش کر دیں گے اور پھر سے اس کو پانچ منٹ کے لیے سٹریم میں رکھ دیں گے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم لٹ کو انکور کریں گے اب ہماری چکن اچاری کڑاہی بلکل ریڈی ہو چکی ہے جیسا کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی لذیذ سی مزیدار چکن اچاری کڑاہی بلکل ریڈی ہو چکی ہے جس کو دیکھتے ہی ہر کسی کے موں میں پانی آ جائے ہم نے اپنی پیاری سی چکن اچاری کڑاہی میں ایک پیارا سا لیمن فلار بنا کے بھی پلیس کر دیا ہے جیسا کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں اس سے اس کی بیوٹی اور زیادہ انہینس ہو رہی ہے اگر آپ کو ہماری آج کی ریسپی پسند آئی ہو تو پلیس لائک کومنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں اس ریلیشیس سی ریسپی کا فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا ہمیں آپ کے فیڈبیک کا ویٹ ہوتا ہے اب دیجئے مجھے اجازت ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ میرے مجھے گا